ناظرین انچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس ریاستی حکومت کی جانب سے جس طرح تبدیلی مذہب کا بل کو منظور کرنے کی تیاریاں اروج پر ہیں اس سے قبل بھی مختلف بل منظور کیے گئے اور اسے قانونی شکل دی دی گئی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہر کے نامور سماجی کارکن محترم عالم پاشا جو اس سے قبل بھی مختلف مسائل پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں اور ان کا الزام یہ ہے کہ اس بل میں بھی جس طرح اس سے قبل گوکشی بل ہو یا دیگر بل منظور کر لیے گئے اور اپوزیشن کی جو خاموشی رہی اس مجرمانہ خاموشی پر بھی سوالات اٹھائے گئے اور اس بل کی منظوری میں جس طرح ریاستی حکومت پر الزامہ تائد ہیں کہیں نہ کہیں اپوزیشن کا بھی اس میں رول شامل ہے جانتے ہیں تفصیلات شہر کے معروف سماجی کارکن محترم عالم پاشا سے کہ اس خصوص میں ان کے کیا خیالات ہیں دوہزار اکیس کا یہ جو کل بل جو بنا رہے ہیں آنٹی کنورشن بل دوہزار تیہیس کو نظر رکھتے ہوئے یہ کرنگ سرکار سے بنا رہے ہیں اب یہ آکے جتنا منوریٹی کرسٹینیٹی مسلم یہ تمام چیز سے نہیں سرکار جو بنا رہے ہیں سرکار لوگوں کے اوپر بدلہ نہ نکالیں لوگوں کی پرویسی میں نہیں جائے تو اس لیے میرا یہ چیز سرکار سے ہے ہر آدمی کا حق ہر آدمی کا جیسا کھانے پینے کے حق میں پہلے آئے جو چیز جو صحیح تھی وہ چیز کو روکے وہ بھی گئے اور یہ جو جے جی ڈی ایس اور کانگریس جنہوں جیسا فیل ہوئے آنٹی کاؤسلاتر میں اس انداز پہ اب بل تو کل بنتی ہے کل یا پرسوم بن جائے گی بیس بائیس پچیس تک بل بن جائے گی تو ایک بننا مانگتا ہے ایک بننے کے لیے جنہوں جو لوگ جو ٹھیکے دار مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں کے کرسٹینیٹی کے جو ٹھیکے دار کے نام سے ہیں ان کا فرض بنتا ہے انہوں کبھی بھی فائل ہوئے ہیں یہ بار بھی فائل ہوئے ہیں تو کیا حکمت عملی ہونا چاہیے آپ کی کیا مانگتا ہے جو پڑائی میں پڑھنا جو کپڑا میں پہننا جو چیز میں کھانا وہ میرا حق ہے میری چیز ہے میری مانگتا ہے میرا سیٹیبلیٹی ہے یہ چیزوں میں کسی کو کمپلسری کرنا اور اس کے اوپر ان کی زیادتی چلانا یہ حکومت کو شعبہ نہیں ہے ایسی حکومت چلانے کی ضروری نہیں ہے ابھی کرونا سے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری تمام تھرڈ فورٹ ویو آگئی ہے غریبی بڑھ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے یہ تمام کئی مسئلے رہتے پر یہ مسئلے کی ضرورت کیا ہے ابھی الیکشن دوہزار تینس میں پورے بارہ چودہ مینہ ہیں اور چیف مینیٹر رہانہ روی بل ابھی آئے ہیں انہوں اب یہ تمام میں اس کی ضرورت کیا ہے یہ ضرورت بنانے کی بل کیا ہے تو اب یہ تینوں پارٹی اپر ہاؤز میں جو ہے یہ دو سو اٹھائینس ایمیلے کی بل تو کل ہو جائے گی اس کو ایکٹ بنے گا ایکٹ بنانے میں پورے ایمیل سی کا جسے انٹی اسیلیٹر میں کیے ناٹک کرے کانگریس والے اور جڈیس ناٹک کرے ابھی یہ ناٹک پھر کریں گے صرف ناٹک کریں گے ابھی کل کے بعد بل ہونے کے لئے کل بل ہو جائے گا ایکٹ ہوگا کئی دنوں کے بعد دس دن پندہ روز یہ دس یا پندہ روز بیس روز مہینہ یہ پورے لوگ ناٹک کرنے کے بجے جو ٹھےکا لیے ہیں مسلمان کا نام کرسٹین کا نام مائناریٹی کا نام جو زبان میں لینا جو چاہتے ہیں کوئی پارٹی بھی ان کا فرض بنتا ہے یک کے گھر میں یک جمیں ہر گھر میں جمیں ہر دیو گوڑا کانگریس کے گھر میں آئے کانگریس والے جڈی ایس کے گھر پہ جائیں یہ تمام جم کے اس کو ڈیفیٹ بلکو ڈیفیٹ کئیسا کریں گے یہ اس کا بڑا ضروری ہے یہی کریں گے ان دی ہاؤس میں ناٹک بازی جیسے آنٹی کاؤسیلاٹر میں کریں وہ ناٹک میں میڈیا کو آنونس کر رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا میں دیئے یہ کام دوارہ ہوگا انہوں بھی بی جے پیوالے کر رہے ہیں دوہزار تیہنس کے الیکشن کو ایک پرٹیکولر کمیونیٹی کو تکلیف دے کے اور ایک کمیونیٹی کو آپیس کرنے کا یعنی جو ہندی کمیونیٹی جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے روپ سے یہ بل بنی نہیں سکتا ہے بل بنائیں نہیں سکتے ہیں انہوں چاہے تو اپوزیشن حکومت کی ہڈھرمی اور اپوزیشن کی ناکامی کے بعد اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو کیا اس سلسلے میں عدالت کے جانب سے کوئی خانونی اس کا پلیا جا سکتا ہے عوامی بیداری یا پبلک کی طرف سے ہنرابل سپریم کورٹ آف انڈیا جو فائی جیچ سیون جیچ بینج سے بھی کیا گیا ہے تمہارے کھانے کی تمہارے پیننے کی تمہاری عبادت گاہ کی تمہاری عبادت کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی جو ہنرابل سپریم کورٹ بولی ہے تو دوسرا کوئی چیز اس میں بولنے کی جروری نہیں ہے فائی جرد بینج بھی بولے ہیں بل بنا یہ تمام ہنرابل سپریم کورٹ اور اس کے بعد جو پبلک آف کرنا ٹکا ہے یہ تمام سوستے ہوئے حکومت ہنرابل چیف مینسٹر آف کرنا ٹکا جو نئے بنے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے بل بنا کے ہر آدمی کو کمپل نہ کریں کمپل کر کے ان کے پور پولیس کی کیس نہ دالیں بل تمہیں ہجار بنا لو کنورسن تو ہوتا رہے گا شادیوں تو ہوتے رہے گی ہر چیز اس کو روکنے کے بل سے نہیں دنیا پوری بدلگی تو نہیں ہوتا ہے مر یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی میں آلم پاشا پیسہ دے کے میں اب ایک کو کرا کے میرے سپورٹ کے لیے میرے مذہب کو جمانا اور اس کے لیے بغیر خانون سے اس کو ڈرانا یہ لازمی نہیں ہے ایک بننے کے لیے جو بولے دیو گوڑا بولے ہجڈی کمار صاحب میں بولے ڈی کے شکمار بولے کہ بھئی پیسہ چاہیے پیسے سے ہوگا پیسہ کانٹیبویٹ کریں گے ایسے لوگ کیا علم سے یہ چیز کو کیا طاقت سے اس کو روکیں گے یہ ان کے اوپر ہے پیسے سے پیسے والوں سے کوئی چیز کوئی حل ہونے کا نہیں ہے انہوں جب ٹھیکہ لیں گے کرسٹانوں کا مسلمانوں کا لیں گے تو یہ صحیح ٹائم ہے ان کا ابھی مل جھل کے کام کریں یہ بل ایسا بنائیں بل ایسا بنائیں کہ بھئی کسی بھی حالات میں کنورشن نہیں ہونا چاہیے کنورشن کا نام ہوگا تو ہم پولیس کو بھیجیں گے تمہارے کو دس سال کی سزا دیں گے تمہارے اوپر یہ اقلاق کا جرمانہ دال لیں گے ایسا کچھ کمپلسری کریں گے انہوں ایمیل سی میں اس کو ڈیفیٹ کرنا مانگتا ہے اچھ فنڈمنٹل ریٹس کے لیے ہمارا ریٹس ہوتا ہے یعنی ڈیفیٹ کرو یا نہ کرو ہانرابل سپریم کورٹ اس کو باعزت ہنڈڈ پرسنٹ خارج کرے گی جو آدمیوں کے اوپر ظلم کریں گے تو تو اس لیے اپوزیشن بنتی ہے اپوزیشن کا نام وہی ہوتا ہے تو اپوزیشن ابھی ابھی جم کے دس دن بیس دن پچیس دن میں جمنا مانگتا ہوں ہر ایمیلے ہر ایمیل سی ہر ذات میں ہر کمیونیٹی میں یک سے یک ہو کے ابھی میٹنگ کرنا ضروری ہے کرنا ہے صرف ان کے ناٹک بازی اپر ہوس میں اپر ہوس کے پہلے اور الیکشن دوہزار تینس میں یہ کوسلاتر بتا کے اور یہ آنٹی کنورشن بتا کے یہ آنٹی کنورشن میں پچاس ہزار آدمی جیل کو گئے پانچ ہزار آدمی کو مارا پٹ کیے اور دن ڈالے یہ سبھی بتا کے یہ میں نکالتا ہوں کر کے صدرہ مئیہ ڈی کے شی کمار اور کمار سامی دیو گوڑا بولنا ابھی ایمیچریٹی ہوتی ہے یعنی لوگوں کو فولز کرتے ہیں انہوں اس کا کام بل بنینے سے پہلے کر کے بتانا چاہیے کوئی خانون سب دب دبا نہیں ہونا چاہیے فورس نہیں ہونا چاہیے اپنی مرضی کے اوپر چھے کروڑ کے لوگوں کی مرضی کے اوپر حکومت کبھی دخل دینا نہیں چاہیے یہ میری مانگ حکومت سے ہوتی ہے اب جب نیا بل آ رہا ہے اس میں کیا چیزیں رکھی گئے ہیں جس پہ مخالفت ہے اوبجیکشن جس سے تکلیف ہو رہی ہے کنورشن ہو گئے تو دس سال کی ایک سال سے دس سال کی سزا پولیس کی انکوری ہوگی یا فیار ہوگا اور ایک لاکھ روپے جملہ ظلمانہ دیں گے اور کونسا بھی آرگنیزیشن جو بناتے ہیں کنورشن کراتے ہیں کنورٹ کرا دیئے تو یہ آرگنیزیشن کے اوپر خلاف وہ آرگنیزیشن کو بین کر دیں گے یہ بل ہے آرگنیزیشن کا مطلب کرسٹین آرگنیزیشن ہے جو پریسٹ ہوتے ہیں جو اسلامی تبلیغ جماعت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ان کی ہے اور اس کے باوجود یہ جو بل سے بل اور ایکٹ اور ایکٹ بھی نہ ہو ایم ایل سی یہ سبا کی اور ہنیربل گورنر سے آرڈینیلز بھی بنائیں گے دو آرڈینیلز بھی بنا کے اپنے الیکشن تک لے کے جائیں گے الیکشن میں بھی بولیں گے دو ہزار تیس کے دوگو یہ بل بنا ہے ایم ایم ایل سی پاس نہیں کیا گورنر کیے تو ابھی ہمارے کو جیتا ہو ہم پھر یہ پاس کریں گے مر یہ ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اتطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ